سمبیدھان نے جو ابھیوکتی کی آزادی دی ہے اس کے ساتھ کچھ ریجنیبل رسٹرکشنز ہیں پر ہمیسا یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے شبد استعمال کیا گیا ہے ریجنیبل رسٹرکشن یعنی وہ ریجنیبل ہونا چاہیے یعنی وہ تارکک ہونا چاہیے اور مکھ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ابھیوکتی کی آزادی ہے اس کا دائرہ کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھے کیونکہ مولی کا دھکار ہے وہ ہر ناغری کا مولی کا دھکار ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ابھیوکتی کی آزادی ہے وہ واسطہ میں ہر طرح کی جو سیبل لیبرٹیز ہیں یا جو مانوہ دھکار ہیں ان سبھی مانوہ دھکاروں کا اگر کوئی آکسیزن ہے یا اس کو ہم جس کو کہتے ہیں نا مدرس آف آل سیبل لیبرٹیز جو ہر طرح کے جو ناغری کا دھکار ہیں ان کی اگر کوئی ماں ہے تو وہ ہے ابھیوکتی کی آزادی تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ابھیوکتی کی آزادی کا دائرہ کیسے جیادہ سے جیادہ بڑھے کیسے ناغریقوں کو اپنی بات کہنے کا اپنے کو ابھیوکت کرنے کا اور جس میں جاہر ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آلوچنا کا ادھکار باد سمواد کا ادھکار لوگوں کے سامنے اپنی جو کریٹیوٹی ہے جو سریجنات مقتہ ہے اس کو سامنے لانے کا ادھکار شامل ہے ایک معنی میں کہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک طرح سے لوگوں کو ان کی مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کی گالی گلوج اس کے بارے میں میں الگ سے سپشٹ کروں گا لیکن اس کا ارث یہ ہے کہ کئی بار ہم ابھیوکتی کی آزادی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ اس آدھار پر کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم سننا نہیں چاہتے یا سننا پسند نہیں کرتے وہ بھی کیا کہنے کا ادھکار ہے جیسا کہ جارج آرول نے کہا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ ابھیوکتی کی آزادی کے تحت ہمیں لوگوں کو آفنڈ کرنے کا لوگوں کو شاک کرنے کا لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا کئی بار وہ اپنی نیند میں ہوں تو اسے نیند سے جگانے کا بھی ادھکار اس میں شامل ہے ایک بات یاد رکھئے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ابھیوکتی کی آزادی جو سماج کی ستیاں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کی کلچر سپیسفیک ہیں دیش کی کیا پرستیاں ہیں ہم بھارت جیسے ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے لینگوچ کی ڈائیورسٹی ہے اتھنک ڈائیورسٹی ہے تو اس کے بیچ میں نششت طور پر آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ناغریکوں کے پاس ابھیوکتی کو بیقت کرنے کے لیے ابھیوکت کرنے کے لیے بہت سارے نئے مادھیم آگئے ہیں تقنیقی مادھیم آگئے ہیں اور ان مادھیموں میں اپنے کو ابھیوکت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ ہے یعنی ایک طرح سے نفرت پیدا کرنے والا لوگوں کو ہنسہ کے لیے اکسانے والا لوگوں کو ابیوز کرنے والا گالی گلوج کرنے والا دھی ایک طرح سے ابھیوکتی بڑھ رہی ہے پر ہمیں ان کے بیچ میں بہت فائن طریقے سے بیلنس کرنے کی بھی ضرورت ہے جیسے جب تک خود سپریم کورٹ نے اپنے کئی فیصلوں میں کہا ہے کہ جب تک واسطوں میں ہنسہ کے لیے اکسایا نہ جائے اور واسطوی ہنسہ کے لیے پریریپ نہ کیا جائے تب تک اسے ہم ابھیوکتی کی تارکک جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے اندر نہیں لاسکتے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ بھارت کی جو پرمپرا ہے جس کے بارے میں عمر تسین کہتے ہیں کہ بھارتی لوگ آرگیومنٹیٹیو انڈینز ہیں یعنی وہ ترک و ترک میں بہت ویسواس کرتے ہیں آپس میں باتشیت کرنا بات سمباد کرنا ساسطرارتوں کی پرمپرا رہی ہے بھارت میں اور ہم اپنی آزادی کی لڑائی کے دوران دیکھیں اس کے باد کے ورشوں میں دیکھیں کافی زیادہ سوالوں پر دھرم کے سوالوں پر بھاشا کے سوالوں پر جاتی کے سوالوں پر آگے بڑھنا چاہیے تھا جس کو لے کر کہ ہماری سہنسیلتا کہیں جادہ ہونی چاہیے تھی آج چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہم اپنے کو آفینڈ فیل کرتے ہیں ہم اپنے کو ایناویڈ فیل کرتے ہیں ایک طرح سے آپ دیکھئے تو جب آئی ٹی ایکٹ میں جو سیکشن سکسٹی سکس اے لائے گیا تھا وہ کیا کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کسی کو ایناویڈ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی جس کو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے سٹک ڈاؤن کر دیا کہا کہ یہ بلکل سمبیدھان کی بھاونا کے اور ابھیویتی کی آجادی کے انکول نہیں ہے جو بیہار سرکار کا نیا سرکولر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سکسٹی سکس اے کی واپسی ہے دوسرے شبدوں میں جس کو سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے ریجیکٹ کر دیا میرا ماننا ہے کہ سرکاروں کو اپنی آلوچنا کو لے کر کے اور کئی بار اس میں ہو سکتا ہے کہ گالی گلوج بھی کئی بار ہو سکتا ہے لیکن اس میں ابیوز بھی ہو لیکن کیا ہمیں اپنے ناغریکوں کے گھسے کو کئی بار وہ گھسہ کسی اور بھی گالی گلوج کے روپ میں بھی آ سکتا ہے میں اس کا سمرتن نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا اس کے لئے اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے کیا وہ باتچیت جو ایک طرح سے آپ کو لگتی ہے کہ ایناوئنگ ہے آپ کے لئے آپ کو ایریٹینٹ لگتی ہے کیا اس کے لئے ناغریک کو جیل بھیج دیا جائے کیا اس کے خلاف ودھک کاروائی کی جائے مجھے لگتا ہے کہ سرکاروں کو سماج کے دوسرے حصوں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اب اگر آج کبیر کے دوہوں کو لے لیں جنہوں نے دھرم کے بارے میں جس طرح کی باتیں کہیں ہیں کبیر کے دوہوں میں آپ دیکھئے تو آج تو ان کے خلاف بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ انہوں نے ہمارے دھارمک بھاؤناؤں کو ایک طرح سے ہرٹ کر دیا ہے ہمارے دھارمک بھاؤناؤں سے کھلوار کیا ہے تو وہ تو بات کہہ نہیں سکتے دھرم صدھار کے جتنے آندولن چلے ہیں دیانند سرسوپی وہ دیکھ لیجے آج جو کریٹیویٹی پر جس طرح کے سوال اٹھایا جا رہے ہیں فلموں پر ویانگ کرنے پر اب حریسنکر پرسائی کا تو جتنا ویانگ ہے ان کو تو تورن جیل بھیج دیں گے ہم پر ہندی کے سروسشت ویانگ کاروں میں حریسنکر پرسائی لیکن آج کیا ہم اس طرح کا جو ساہت ہے اس طرح کا جو ویانگ ہے اس طرح کے ویانگ کاروں کو جیل بھیج دیا جا رہا ہے ان کو جمانت تک نہیں مل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھیویکتی کی آزادی کے ماملے میں ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں تھوڑا ہمیں اپنا اپنی سہنسیلتہ بڑھانی چاہیے سماج میں یہ بات صحیح ہے آپ کی جو ابیوز ہے بھولینگ ہے ایک طرح سے گالی گلوچ ہے خاص کر کے مہلاؤں کے خلاف لوگوں کو مارنے کی دھمکی دینا بھی ایک طرح سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پر کئی بار لوگوں کو مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے یہاں تک کی فرانس میں شارلی حبدو کے پترکاروں کو تو مار بھی دیا گیا ایک ایک یہ فریڈم آف سپیچ پر جس طرح کہ یہ حملے ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت چلنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ چلنگ ایفیکٹ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں کہیں تو سن کر دینے والا یعنی جو لوگ اپنی بات کہنا بھی چاہتے ہیں جنوینلی اپنی بات آرگیومنٹیٹیو طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں جو گالی کی سمواد کی بیواد کی ساسطرار کی بیوستہ ہے جس میں parliamentary debates ہوتی ہیں parliament میں بہت تیکھے سوال پوچھے جاتے ہیں پکش بیپکش کی طرف سے کئی طرح کی باتیں اٹھتی ہیں پترکاریتہ میں لوگوں کو کرٹسائز کیا جاتا ہے اپنی بات کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسحمتی کا عدھکار ہم رکھتے ہیں پر اسحمتی میں ایک ویویق ہونا چاہیے یہ میں مانتا ہوں پر دھیرے دھیرے سماج میں بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں جن کے پاس آج صرف گالی گلوج کی بھاشا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک اپنی بات تارکی طریقے سے کیسے کہنی ہے اپنی بات کو ایک نئے طریقے سے اور دھانچے میں کیسے کہنا ہے اس کے لئے نئے شبد کیا وہ لا سکتے ہیں ان کو نہیں پتا پر وہ دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے اگر ہم سماج میں ایک اویویتی کی آزادی پر انکس لگانا شروع کر دیا تو ہماری سریجنا آتمکتہ ختم ہو جائے گی اسحمتی ختم ہو جائے اسحمتی جو لوگ تنتر کی پران وائیو ہے ایک طرح سے آپ کہیں تو اوکسیزن ہے جس کے بینا لوگ تنتر آگے نہیں بڑھ سکتا سماج آگے نہیں بڑھ سکتے ان اسحمتی وں کے کارن ہی دنیا میں سماج آگے بڑھ ہے بھارتی سماج آگے بڑھ ہے آپ دیکھئے تو دھرموں کو چنوٹی دے کر کہ میں یہ نہیں کہہ دیشوں میں کبھی سدھار نہیں ہوگا سماج میں کبھی سدھار نہیں ہوگا تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ نندک نیرے راکیے آنگن کٹی چھوائے تو نندہ تو ہمارے سماج کو ساف ستھرا کرتی ہے جس جو ہمارے سماج کو ساف ستھرا کرتی ہے ہمارے راشتری نیتریت کو راجنیت نیتریت کو پارلیمنٹ کو ویدھان ستھرا کرتی ہے ہماری جو ایگزیکیٹیو ہے یعنی کاری پالی کا ہے اس کو اکاؤنٹبل بناتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ایک طرح سے overreach ہے سرکار کو اپنی آلوچنہ سننے کے لیے اپنا من بڑھا کرنا چاہیے ہم ایک سنبیدھانی لوگ تنتر میں ہیں جہاں سنبیدھان نے ناغریکوں کو آلوچنہ کا عدی دیا ہے اور صرف آلوچنہ اور ڈیسنٹ کے آدھا کو اس میں کئی بار بہت کڑے شبد ہو سکتے ہیں کئی بار وہ ہو سکتا ہے ابیوز کے لیبل پر بھی پہنچ